داخل رحمہ الرحیم شرمی جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنر جنر کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے بھی میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بولنے کی جسارت کبھی نہ کرتی میں اپنی ان کے رکھنے والے الفاظ کے مدو جذر کو ہموش کر دیتی میں اپنی دینر کی دیواروں پر ابرنے والی تصویر کو بھی مٹا دیتی لیکن نہیں میں سن نہیں کر سکتی کیونکہ ہلکے گیرہ سے اٹھنے والی کچھ دھیمی دھیمی سرگوشٹوں نے میرے ذہن کو میری سوچ کو میری افکار کو میری نظریات کو میری تجربات کو میری مشہدات کو میری تجزیات کو اور سب سے بڑھ کر میری رفعات کو جلا بخشی اور میں اپنے تحشلہ کو ڈھام دوڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ارے سوال صرف میری ساتھ کا ہوتا ہمیں ہموش ہو جاتی لیکن سوال سارے گلستہ کی عزت کا ہے اور سب سے بڑھ کر عالمی برادری کی چشم پوشی کا ہے عالی بکار مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں اور عالمی برادری کا کردام بہت سستہ ہے لہو وہاں کا وہ ایک وادی جسے کشمیر کہتے ہیں عالی بکار خون کے بارک لہو میں تربتر شر میرا کشمیر ہے جہاں کوئی ظلمات کے وہ سناکھیں چھاگے ہیں جہاں کا کریا کریا نگر نگر ڈیزی کا ٹرپوں نے تورہ بورا کر دیا ہے جہاں زخموں سے چھلنی چھلنی سام گرموں اور اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں جہاں جاکتے جنوں زندہ انسان یوم ہو جاتے ہیں گویا کبھی ان کا پچھوٹ تک نہ تھا نظام عدل کا عطاب ناصل ہوتا ہے تو خانمہ بربادوں پر دکھترانے کشمیر اپنی عصمتیں گوا پیٹھتی ہے تو قانون کے مطالے تحت سرا میں پڑے ہرا ٹیلے دے ہیں یا نبکار یہ اضاف چھلو کشمیر کی بس یہاں سے چند گینوں میٹر کے فاصلے پر دریائے چھیلنگ دریائے چھیلنگ کے سور پانی میں تہتی لاش انیس سو نووے کی ہزار سیدھا شام کو دومیل کے کنارے پر ایک عورت کی پرہانہ لاش ملتی ہے اس لاش کے ساتھ ایک تعویز بدا ہوتا ہے وہ تعویز نہیں بلکہ ایک حق ہوتا ہے وہ حق نہیں بلکہ ایک پکار ہوتی ہے وہ پکار نہیں بلکہ ظلم و ستم کی داستان ہوتی ہے ماؤں بینوں اور بھیٹوں کی لٹی عصمتوں کی دلحراش کہانی ہوتی ہے کہ میں اپنی جان نہیں بلکہ اپنی عصمت بچانے دریائے میں پود رہی ہوں تاکہ عالمی پرادری کی حیرت کو جگا سکو کہ کوئی تو محمد بن قاسم کوئی تو تارید بن زیاد اور کوئی تو سلاح الدین ایوبی حیرت کا پرچم لے کرو گے اور پاکستو ماؤں سے انڈیان آرمی سے اپنی ماؤں پینوں اور بھیٹوں کی لٹی عصدوں کا فضلہ لے کہا انیس سو نووے اور کہا دو ہزار اٹھارہ اٹھائیس سال بسگے کوئی ایک مردِ ہوت پیدا نہ ہو سکا ارے میں نے تو نبی کچھ سلسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنی تھی کہ تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں اگر جسم کے کسی ایک حصے میں ڈاپ ہو تو سارا بدل گرد کی شدت کو محسوس کرتا ہے لیکن یہاں تو ماملہ ہی کچھ الگ سائے وَاَحْتَسِئُوا بِحَبِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفْرَحُوا اس باقشہ کو بسے پشت جاگ جاگیا آلی بگار جب بھارت میں معصوم پھول بس لے جاتے ہیں نا ہاں وہی کشمیر میں انسانی گیڑیے عمد کی فضاء کو تباک کرتے ہیں نا تو اللہ کی قسم انسان کو جنو عشی الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے انسانیت شرک سار ہو جاتی ہے انسانیت انسان سے اپنا مو چھکاتی ہے اور چاروں طرف سے یہی آواز آتی ہے نبی دو انسان کو انسان مر گیا آلی بگار بھارت پاکستان اور کشمیروں کا اصلی دشمن انسانی حقوق کی خلافتیاں کرتے ہوئے کشمیروں کو جبرت شدت سے کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بہر یہ کان کھوڑ کے سندے کہ کشمیر پاکستان کی شرک ہے انہ کے بھارت کی ارے ان اپن کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجلوم نظر آتی ہے تو لیلا نظر آتا ہے ارے آج کشمیر ہر سن ہر شام کربلا کا منظر پیش کر رہی ہے جہاں کشمیروں کے خون سے ہولے کھیلی جا رہی ہے سب کے موجود کشمیر کا ہر نوجوان حسین کے روپ میں جزیدیت کو لنکاستے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم جھنونے گردش کے روپ کو مور دیتے ہیں ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنچوں پر توڑ دیتے ہیں نہ دیکھنا میرے وطن کو میلی گا سے ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسے آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں عالی بکار دنیا میں کتوں اور بھوڑوں کے حقوق کے لیے بنائی کی تنظیمیں تو موجود ہیں مگر کشمیروں کے حقوق کے لیے بنائی کی تنظیمیں محض رسمی ہیں مسئلے کشمیر چھپ سے دنیا کے سامنے آم اس وقت سے لے کر آج سر کہیں اس چھپ چھوٹی بڑی قراردادیں پیش کی گئے لیکن بھارت کسی ایک بار کوئی عمل کرنے کو دیار نہیں کیونکہ آرمی برادری کے راجزادے وہ مسلمانوں پر ضرموں ستم کی داستہ لے رکم برہیں فلسطین میں مسلمان اور فلسطین میں مسلمان اور دنیا کے کونے کونے میں مسلمان بھی تو ہیں اور ارے کشمیر میں بھی تو مسلمان بھی ہیں نا تو پھر اکھوں کشمیر سے کیا لگاؤ بھارت کے حکم راہ نہ تو وہ قومے مجھے کہ چھپ کو مدے نظر رکھتے ہیں اور نہ ہی سوید یونین کی شیعوں پر عمل کرنے کی اضافت بھارت کرتے ہیں علی بکار انیس سو سنتانیس سو جب بھار کشمیر کو اپنے ہاتھ سے چاہتا دیکھتا ہے نا تو مسلمان کشمیر کو لے کر خود قومے مجھتا میں پہنچ جاتا ہے تب کشمیری عوام سے یہ بازہ کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں راشمائی کروائے جاتے ہیں اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا لیکن جنابے والا افسوس ست افسوس ستر سال گزرگے لوگی نقوہ میں متحدہ نے اپنی اس فیصلے پر عمل نہ کیا علی مکار مسلم کشمیر ایک چنگاری ہے جو کبھی بھی بھیل سکتی ہے مسلم کشمیر احلاوہ ہے جو پھٹ سکتا ہے چند شاہ کے ساتھ موضوع زیر بحث سمیٹھتی ہوں ستم ذریف یہ وقت نے قلیوں کی نصاقت کو دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے اس طرح سے کچھ لاہے کہ زندگی نزیشت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو گھو سے رنگا نہیں کس کا گھرے وہاں ہے جو گھر سے بچا نہیں صدا مروت آتی ہے شہر بھر کی گھروں سے چند کو کھنگی بھو آتی ہے بھنو اور کو نیو سشو پھٹ سکшей